سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو میں نے آپ کو تین حرف بتایا تھے علیف واؤ اور یا علیف یا کو ہم پڑھ چکے ہیں آج واؤ پڑھیں گے انشاءاللہ آج اس سبق کے اندر میں آپ کو صرف اور صرف ایک حرف واؤ کو سمجھاؤں گا یہ دیکھو سبق تو بہت بڑھا ہے بھی اور بھی آئے گا لیکن آپ کو صرف اور صرف واؤ پر فوکس کرنا ہے واؤ پر زیادہ دھیان دینا ہے اگر آپ نے صرف اور صرف واؤ کو سمجھ لیا تو بہت ساری سینکڑوں غلطی آپ کی قرآن کریم میں سے دور ہو جائے گی کوئی صورت آپ پڑھتے ہیں اس میں سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ آج تو آپ میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے آپ بھی ریپیٹ کریے میں پہلے اسے پڑھاتا ہوں پھر اس کے بعد یہ لائن پڑھ گا آپ کو سناوں گا بھی پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ واؤ پیش او با واؤ پیش بو تا واؤ پیش تو سا واؤ پیش سو جیم واؤ پیش جو حا واؤ پیش رو خو واؤ پیش خو دال واؤ پیش دو یہ دیکھو اسے علف نہ بولے یہ حمزہ بولے کیونکہ علف خالی ہوتا ہے علف کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے یا نیچے زیر آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے حمزہ بن جاتا ہے اس بات کو اچھے سے یاد رکھنا ہے اس لئے میں نے اسے حمزہ پڑھایا ہے دیکھو یہ کیا ہے واؤ واؤ کے اوپر کیا ہے سکون اس کا دوسرا نام کیا ہے جزم لیکن جزم آپ کو یاد بھی نہ رکھا تو کوئی بات نہیں سکون آپ کو یاد رکھنا ہے سکون ہلکا لفظ بھی ہے سکون آپ یاد رکھ سکتے ہیں سکون بار بار بولا بھی جاتا ہے ہمارے ماحول میں ہم بولتے ہیں نا اس سے کہ سکون ہی نہیں مل لائے طبیت خراب ہو رہی بالکل بھی سکون نہیں ہے تو دیکھو سکون ہم اچھے سے یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات اور آپ یاد رکھے کہ جس کے اوپر بھی جس حرف کے اوپر سکون آ جائے اسے ہم بولتے ہیں ساکن کیا بولتے ہیں اسے ساکن اب واو ساکن ہو گیا بس کیا بولنا اسے واو ساکن ٹھیک ہے کیا بولنا واو ساکن واو ساکن جس پر یہ لکھا ہوئے دیکھو واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں جزم ہو یعنی سکون ہو اور اس سے پہلے پیش ہو دیکھو واو ساکن ہے اس سے پہلے کیا ہے پیش تھوڑا کھینچے یعنی کھیچ کر پڑھنا ہے جلدی نہیں پڑھنا اور معروف پڑھیں معروف کا مطلب ہے حمزہ واو پیش او پڑھنا ہے اسے او نہیں پڑھنا ہے حمزہ واو پیش او نہیں ہوتا ہے او ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا کھیچنا ہے آپ کو صرف اور صرف واو پر دھیان دکھنا ہے کہ ہم کیا بولنا ہے اسے واو ساکن ٹھیک ہے کیا یہ واو ساکن واو ساکن سے پہلے آپ کو پیش دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے بس یا تو یہ بولنا کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے یا یہ بولنا کہ واؤ ساکن میں پیش مل رہا ہے واؤ ساکن کے ساتھ پیش مل رہا ہے بس اسی وجہ سے یہ کھیچ کر پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے واؤ ساکن کے ساتھ پیش مل رہا ہے یا واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش واؤ ساکن سے پہلے پیش واؤ ساکن سے پہلے پیش علف سے لے کے یا تک وہی حرف ہے جو آپ نے فرشٹ لیسن میں پڑھے ہیں ان حرفوں کے ساتھ صرف واو کو جوڑا ہے اور ان حرفوں کے اوپر پیش لگا دیا ٹھیک ہے واو ساکن کو جوڑا اور ان حرفوں کے اوپر پیش لگا دیا باقی کچھ اور ڈیفرینس نہیں ہے بالکل بھی آج میں آپ کو انشاءاللہ واو کو پڑھا کر ہی رہوں گا واو آج آپ کی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا اور سنکڑو گلتی آپ کی انشاءاللہ دور ہو گیا آج ٹھیک ہے واو ساکن کیا بولتے ہیں واو ساکن واو ساکن سے پہلے کیا دیکھنا ہے پیش واو ساکن سے پہلے پیش اگر کہیں بھی آ جائے تو آپ کو اسے کھیچ کا پڑھنا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ لائن پر لیجیے آپ پڑھئے ہیں زال واو پیش زو را واو پیش رو زا واو پیش زو سین واو پیش سو شین واو پیش شو صفتہ وسائی شبتہ صفتہ شو را واو پیش جو رو سا واو پیش جو جو جوا pastors واو پیش رو غین واو پیش جو فا واو پیش ف قف واو پیش قف واو پیش قلم واو پیش سارے حرفوں کے ساتھ انہوں نے صرف اور صرف واؤ کو جھوڑ دیا ہے آپ کو صرف واؤ کے اوپر دھیان دینا ہے پڑھئے نون واؤ پیش نون واؤ واؤ پیش وو ہا واؤ پیش ہو حمزہ واؤ پیش او یا واؤ پیش یہ دیکھو دو چشمی ہا نہیں بولنا یہاں صرف ہا بولنا ہے جب یہ حروف کی پہچانمہ ہے تو وہاں دو چشمی ہا بولنا ہے باقی جہاں بھی آگا ہے وہاں صرف اور صرف ہا بولنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو اس طریقے سے تھوڑا سا آسان ہوتا ہے زیادہ اور حرفوں کی پہچان اس طریقے سے اتنے اچھے سے نہیں ہوتی کیونکہ وہ رٹا ہوا ہوتا ہے شروع میں آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے اسٹینڈنگ لائن میں ٹھیک ہے پھر اس طریقے سے پڑھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھتے چلے جانا ہے ٹھیک ہے اس سے حرفوں کی پہچان ہوگی آپ کی اور بیسک آپ کو بہت زیادہ مضبوط ہوگا اس سے بیسک کچھ نہیں ہے یہ بیسک ہے اگر آپ کا یہ مضبوط ہوگا تو پھر قرآن کریم آپ اچھے سے پڑھ سکتے ہوں ورنہ آپ اچھے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں بار بار غلطیاں کروں گے اور آپ سمجھوئے کہ ہم اچھے سے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو یہ تو میں نے آپ کو ہجے بتایا ہے ابھی ہم روہ پڑھیں گے روہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھو روان کی کے ساتھ تھوڑی تیزی کے ساتھ سپیڈ سے تو اس میں زیادہ سپیڈ سے تو ہم پڑھ نہیں سکتے الگ الگ حرف کر گئی پڑھیں گے لیکن وہ روہ پڑھیں گے ہجے نہیں نکال لیں گے ہجے میں زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے وہ اس طریقے سے دیکھو اب اس طریقے سے آسان ہوتا ہے اس طریقے سے آپ پڑھ لینا لیکن میں آپ کو اس طریقے سے پڑھا دیتا ہوں اسٹنڈنگ لائن میں یہ ذوا ہے اس کی موٹی آواز ہوگی اور یہ ذا ہے اس کی بارے کی اور یہ کیا ہے اگر آپ ہجے نکال لگے تو ایسے ہی آئے گا جسے میں روہ پڑھا رہا ہوں جاب آپ پڑھیں گے زُو آیا نہیں دیکھو زُو گو لائن مو آپ پڑھوں گو و خو ف سو شو شو قو یو یاب آپ پڑھوں گے کاف ووپیش کو سواد ووپیش سو حاو پیش خواب ووپیش خواد ووپیش لام ووپیش لو مو تو دو ٹھیک ہے یہ آپ کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے رما اگر آپ کی روائے یاد ہو گیا اچھے سے یہاں بیسک جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی فائدہ آپ کو ہوگا آگر چل گا آپ بالکل بھی مشٹیک نہیں کروگے یہ گارنٹی ہے یہ دھوکہ آپ مشکر لی دیئے تھوڑی سی مشکر آپ کو مکرہ دیتا ہوں میں نے آپ کو اوپر بتایا بھی کہ واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو کیسے پڑھا جائے گا وہ کھیچک پڑھا جائے گا واؤ ساکن خود اکلا نہیں پڑھا جا سکتا وہ پچھلے حرف کے ساتھ ہی مل کر پڑھا جائے گا وہ اکلا نہیں پڑھا جا سکتا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو پڑھئے نون واؤ پیش نون حا پیش حو نون حو توہ واؤ پیش تو را پیش رو تو رو تا واؤ پیش تو با واؤ پیش بو تو بو اب دیکھو یہ کھیچک پڑھا جا رہا ہے لیکن دب بچے پڑھتے ہیں تو اسے تو کھیچ دیتے ہیں بہت سے مرتبہ اسے نہیں کھیچتے بولتے ہیں تو بو بو بول دیتے ہیں اسے بو حالی کہ یہ بھی کھیچک پڑھا جائے گا کیونکہ واؤ ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے پیش ہے تو بو تو بو نہیں بولنا تو بو ٹھیک ہے کھیچک پڑھا جائے گا خالی بو نہیں بولنا کیا بولنا ہے بو ٹھیک ہے نون واؤ پیش نون واؤ پیش رو نور قاف علف زبر قاو لام واؤ پیش لو قاو یا واؤ پیش یو حا یا زیر حی یو حی یا زبر یا قاف واؤ پیش قو یقو مین پیش مو یقو مو تا زبرتا کاف واؤ پیش قو تا قو نون پیش نو تا قو نو ایک تو دیکھو ہجے سے ہم اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جی اگر ہم ہجے نہ پڑھ کر رما پڑھنا چاہے کیونکہ ہجے میں بہت ٹائم لگتا ہے رما پڑھنا چاہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ ہجے اور رما پہلے ہی جو میں نے آپ کو بیسک پڑھایا اوپر یہاں بھی وہ آپ ہجے رما اوپر یاد کرے بلکل پکہ کر کے حرفوں کی پہچان کر کے ٹھیک ہے تو آپ اسے نون واؤ پیش نو نہ بول کر ڈائریکٹ بولو نو حو نو حو تو رو تو رو تو بو تو بو نور 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 قال لو قال یو حی یوحی یا قو یقو مو یقو مو تا قو تکو نو تکو نو اب آپ آگر دیکھ لیجئے میم سین پیش موس لام زیر لی موس لی میم واؤ پیش مو نو موس موس نو 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 قاف الف زبر قاه را باو پیش رو قار نون زبر ن قار ن دال الف زبر دا خا زیر خی دا خی را باو پیش رو داخرو نون زبر نا داخرو نا سین زبر سا با زبر با سبق قاف وو پیش قو سبقو نون الف زبر نا سبقو نا با الف زبر با سین زیر سی با سی طوا وو پیش تو با سی طو نون زبر نا با سی طو نا را الف زبر را جیم زیر جی را جی عین وو پیش رو را جیعو نون زبر نا را جیعو نا ٹھیک ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے میں آپ کو اس ابھی رما پڑھا دیتا ہوں پڑھئے ہیں مس لی مس لی مو مس لمون із scientists آرو schle بار رو نا أو رو نا أعوبじ 근ك Darkie رو dاخرو نا داخرو نا رو نا سه با سبقmers سابقونا با سی با سی تو با سی تو نا با سی تو ن را جی را جی رو را جی رو نار را جی رو نار 至که ایک پر پرலی 40 مسلمون قارون داخرون سبقون باسطون راجعون اسے پڑھ لیجا اوپر والے کو نوح تور توب نور قالو يوحی يقوم تکون ٹھیک ہے آج کا یہ سبق کمپیلیٹ ہو گیا انشاءاللہ تختی نمبر چار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اگر آپ کے کام کی ویڈیو نہیں تو ان تک ضرور شیئر کرنا جن کے کام کی ویڈیو ہیں ہمارے ساتھ جنڈنا انشاءاللہ ہم لائک پریکٹس کرائیں گے کلاسز لگائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ